بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون الینفروا کاف فلاولا نفرا من کل فرقت منهم طائفة اللیتفقه فی الدین و لینظروا قومهم اذا رجعوا الیہم لاللہم یحضرون سامین اکرام خطبت آغاز میں سورہ توبہ دی ایک سو بائی نمبر آئیت ہے جنہ کی تا اللہ رب العالمین نے سایت کریمہ جندر امت مسلمانوں در پیش خطرے تو آگاہ کر کے اوہ دا علاج تجویز فرمایا ایک خطرہ ایسا ہے کہ ہمیشہ امتان اس پاروں پر بارد ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام دی میند دلیسی ورائے گاں گئی بعض لوگ فگر جندر ہے خطرہ کی ہے جنہوں اللہ دے رسول آکے دین دی دو دن دے لوگ اس دین مقبول کر دے شعور نال قبول کر دے سمجھ دے ابھی کہیں دا کی ہے جنہوں کو شک شبہ ہوندہ سوال اٹھون دے اپنے اعتراضانے جواب لیں دے مطمئن ہو کے جلدی تویں اس گرل مقبول کر دے مگر اگے چل کے گرل ایسی ہو جنجی جتو بچے آبی نہیں جا سکتا بیونا مسلمانہ دے کر اولاد پیدا ہونی پھر ہو جنجی اس اولاد دے بارے جو لوگ کوئی احتمام نہیں کر دے بین ان وہ دین جنہوں نے اسی سمجھ کے قبول کی تا سی ان انہوں نے سمجھائیے پھر وہ دین جڑا شعوری نہیں رہ جاندہ وہ نسلی بن دے کہ پیو دا دے 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 کہ نانچے مر جاندہ کہ مسلمان ہیں پتا اور ان کوش نہیں ہوتا اے بے علمی اور دین دے بارے جہالت جڑی خطرے دیا رہا ہوتا جو دین جان دے نہیں جڑا مرضی فراد کرنے والا توکھا دیں اور انہوں نے دین دے نہ آتے جڑا مرضی حکے لائے اپنے کوراں کو روشنی نہیں ہوں دی ٹھک گاں دے ہاتھ چر جن دے اے پچھلی مرتانہ میں حادثہ ہو گزریا ساڑھے نار بھی ہوئی حال ہے کہ اللہ رسول علیہ السلام نے پہلا دنہ لوگانو آکھیا وہ کفرتے جڑے جب میں اسی اسلام سنیا پوچھا بھی ہے کی اپنی پہلی گرانہ مقابلہ کر کے اکل اور شعور نہ سمجھ سوچ کے لے آئے کہ اسلام آشا ہے مگر جسے نہ سیدنا عمر بالخطاب رضی اللہ نے کیا کہ کسے آدمی تحریف لوگانے کی کہ حضرت ایڈا نے کہ اب انہوں سے برائیدہ پسا بھی نہیں آپ نے فرمایا انہا علی اللہ وانہا علیہ راجون پھر سے انہیں برائید پیجنا جڑا جانتا ہی نہیں برائید کیا برائید پیج ہوگا اور سمجھ دار ہوگا ٹھیک ہے برائیدہ پسا ہونا چاہی اس تو ہی تو ہی ویکھ دے جے دین نے جتے توہید نوں بیان کیتا وہ دے اوٹ جدا سی شرک انہوں بھی کھول کر کے بیان کیتا جیک پس ایمان نوں بیان کیتا کیا تے نفاق دا بھی بیان کیتا بھی منافقت کیا بزار کلمہ پڑی جانا ہونا کوئی بھی نہ مسلمان نہ بیماریاں بھی پوری طرح سمجھ داریاں تاکہ لوگوں نہ خطریاں کو بچ کے رہے مگر